موسیقی 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 چلیں آئے باہر چلتے ہیں باقی باتیں باہر جا کے کریں گے ہاں جی ویورز کتنا پیارا ویورز ہے اس وقت سامنے ہمارے اور یہ جو کرسمس کے دن کا آغاز ہوا ہے اس کی ساری بنیاد یا جو بھی یورپین معاشرے میں یا عیسائی معاشرے میں کرسٹین معاشرے میں سب سے زیادہ جو اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو جس کی بنیاد پر یہ ساری ایک مذہب کی بنیاد ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس غلطی پر جو کہ ان سے پھل کھانے کی صورت میں ہوئی تھی یہ جسے کہتے ہیں شجر ممنوع اور اس غلطی کا جو ہمارے نسل در نسل اثر چل رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلیپ سے اس کا اثر ختم ہوا ہے جو عیسائی کرسٹین جو مسیحی جو مذہب کی بنیاد ہے وہ اس سے ہی شروع ہوتی ہے لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق مسیحی مذہب سے نہیں ہے نہ ہی اس سلسلے سے ہے جس کے ساتھ آج کل کرسمس کو جوڑا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کے حوالے سے جو بات آتی ہے اس کا تو ہم ہر جگہ ذکر پڑتے ہیں لیکن ہم نے ایک فلوسفی کو نظر انداز کر دیا ایک بہت ہی گہری فلوسفی جو ہماری آنکھوں سے چوک رہی ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ اور بہت بڑا بھیانک ہے اس کا نتیجہ آج ہم بھوکت رہے ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کا ہم بھوکت بھی سکتے ہیں اس کا تعلق ہماری مہشرتی زندگی سے ہے وہ فلوسفی کیا ہے وہ اشارہ کیا ہے جو کہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی یا انسانیت کی بنیاد جیسے کہتے ہیں پڑھنے سے پہلے ہمیں دیا گیا ایک اشارہ کہ یہ ایک زندگی کا پہلو ہے ایک معاشر تھی زندگی کا پہلو انسانی فطرت کا پہلو اگر اس کو نظر انداز کر دیا تو آنے والے وقت میں آپ کو بہت خمیازہ بھکت نہ پڑ سکتا ہے مشکل پیش آسکتی ہے یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس کی باتوں میں آ کر شجرہ ممنوع کھایا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے شیطان حضرت ہوا کے پاس کیا تھا اور حضرت ہوا کو اس نے پہلے اپنی باتوں میں اپنی میٹی میٹی باتوں میں پھسلایا اور پھر ان کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذہن اس شجرہ ممنوع کے کھانے میں کے لیے تیار کیا اب فلوسفی کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی آغاز زندگی کے آغاز سے پہلے ہی خدا دالہ نے ہمیں ایک فطرتی مرد کی فطرت کی طرف اشارہ دے دیا اور عورت کی طرف بھی اشارہ دے دیا کہ جو شیطان ہے وہ آسان شکار تلاش کرتا ہے پہلے اور ایک عورت شیطان کے لیے آسان شکار ہے اگر اس نے آدم کو گمراہ کرنا ہوا تو پہلے وہ اس کی عورت کے پاس جائے گا اور اس کے بعد اس کو عورت کے ذریعے سے گمراہ کرے گا یہ قصہ صرف آدم کے معاملے میں نہیں ملتا بلکہ ابن آدم کے معاملے میں بھی یہی قصہ یہی صورتحال سامنے آتی ہے اور اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے ایک پکچر ہمارے سامنے رکھ دی کہ شیطان سب سے پہلے بنت ہوا کے پاس آئے گا اور ابن آدم کو وہ اس کے ذریعے سے پسلائے گا اور معاشرتی نظام کا بگاڑ پیدا کرے گا سات ہزار سال پہلے ایک عورت کے ذریعے سے شیطان نے آدم کو جنت سے باہر نکلوایا تھا اور آج کے دور میں اس دور میں جو آخری دور گزر رہا ہے اس میں شیطان عورت کے ذریعے سے ابن آدم کو جنت میں جانے سے رکے گا غرزے کے ہتھیار طریقہ کار اور شکار اس کا وہی ہے اور ہم اس چیز کو اس لیے نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ ہماری جو سوچ ہے جو ابن آدم کی جو مردوں کی سوچ ہے اس کی سوچ کا ایک آدھا حصہ اس کا جیون ساتھی ہے اس کا جوڑا ہے لہذا وہ اپنے بہت ساری چیزوں کو ان چیزوں سے جوڑتا ہے اور اس وجہ سے کہیں پر چوک جاتا ہے اور ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دور میں ہو کیا رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ عورت میری باتوں میں آ جائے گی اور ایک عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اپنے ارادوں میں اپنے وعدوں میں بہت ساری چیزوں میں مضبوط نہیں ہوتی اپنے رشتوں میں بھی نہیں ہوتی اور باز کات یہی ہم لوگ جو رشتے ناتے کرتے وقت دیکھتے ہیں دیکھا یہی جاتا ہے کہ عموماً عورتیں اگر کسی اور مذہب کی بھی ہوں تو وہ اپنے خاند کا مذہب قبول کر لیتی اپنے خاند کی خاطر باز کات وہ اپنے اسے موسلی عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں سب عورتوں کی نہیں بعض عورتیں مضبوط بھی ہوتی ہیں اور اپنے جو ان کی مان مریادہ ہوتی ہے اس کا لحاظ رکھنے کے لیے وہ بڑی پکی ہوتی ہیں لیکن موسلی عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ عورتوں کا یہی رجحان ہوتا ہے کہ جس طرف ان کا دل لگ گیا ان کے سارے جذبات سارے ایموشنز اسی طرف ہی جھک جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب سے بھی سیکریفائس کر لیتی ہیں اور بہت سارے چیزوں میں وہ سیکریفائس کر لیتی ہیں اپنے جذبات کی خاطر اپنی خواہشات کی خاطر یا کسی بھی چیز کی وجہ سے بارل میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں بات اب میں کر رہا ہوں یورپ کی خاص طور پر جرمنی کی شیطان نے نئے رنگ بدلے روپ بدلے اور کئی طریقوں سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اپنے حملے کرتا رہتا ہے اس دفعہ اور ہمیشہ اس کا کئی نہ کئی شکار عورت ذات رہتی ہے اس کا نشانہ مرد ہوتا ہے لیکن ذریعہ عورت بنتی ہے اب ہو کیا رہے مجھے مختلف جگہوں سے پتا چلا ہے کہ جرمنی میں شریف گھرانوں کی لڑکیاں شوکیا جسم فروشی کر رہی ہیں اور ان میں اسی رجحان کو دیکھتے ہوئے کچھ خواتین ایکٹیو ہوئی ہیں یا مرد ہیں یا گروپ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بعض خواتین کے پاس ایسے میسیجز آئے ہیں جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے سوشل میڈیا پہ اور ان سے ان کا سٹیٹس پوچھا ہے ان کے پوچھا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں شادی شدہ ہیں اور وہ پھر آگے سے کہتی ہیں کہ ہم جاپ دیتی ہیں اور پھر ان کا اشارہ آج ستا پھر ان کو کچھ ویڈیوز بینج کی ان کا ذہن بناتی ہیں اور ان کو پھر کھل کے بتاتی ہیں کہ ہم اسی طریقے سے نہ آخری اینڈ اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ پیسے لو کسی کے ساتھ ٹائم گزارو اور لائف بھی انجوائے کرو پیسے بھی کماؤ اور نتیجہ اس کا وہی جسم فروشی ہی ہوتا ہے اور یہ لڑکیاں چھوٹی عمر کی بھی ہیں بڑی کی عمر کی بھی ہیں اور بارال ہر قسم کی کیٹیگرامی ہیں لیکن جس طریقے سے جو ان کا رابطہ ہونے کے ساتھ اسی طریقے سے وہ پیسے پی کرتے ہیں بعض کا ون ویک کے لیے وہ آٹ آف تی کنٹری جا کے ان کے ساتھ وقت گزارتی ہیں اور پھر کرتی وہ یہ ہیں کہ ظاہرہ لائف سٹیل چینج ہوتا ہے پیسے آتے ہیں چیزیں خریدتی ہیں تو اردگرد کے مول میں ظاہرہ شریف زادیاں ہوتی ہیں شریف گھرانوں سے تعلق ہوتا ہے تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کہاں سے پیسہ پیوزہ آ رہا ہے کہاں سے یہ لائف سٹیل بن رہا ہے تو اس کے دکھاوے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی آن لائن قسم کی جو بزنس ہے وہ شروع کر دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ دکھائیں کہ ہم یہ بزنس کر رہی ہیں اور اس سے پیسے کمار رہی ہیں حالانکہ اس سے آمدنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو بہت تھوڑی ہوتی ہے ان کے لائف سٹیل سے میچ کرتی ہی نہیں وہ آمدنی لیکن بینک میں جا کے کون آمدنی دیکھتا ہے صرف ایک ظاہری طور پر انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک بزنس چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے اور اس سے ہماری آمدنی ہوتی ہے جسے ہم یورپ کا ٹوور یا بار گھومنے پر یا اپنی مہنگی مہنگی جو چیزیں ہیں وہ پینٹنٹ چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں جسے دوچ میں مارکے کی چیزیں کہتے ہیں وہ خریدتی ہیں پرفیومز اور بیگز وغیرہ ان کے کپڑے تو ظہر ہے کہ وقت کے ساتھ جب انسان کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں اور خواہشات کا جکاؤ ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے اور خواہشات بڑھتی ہیں تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر جو رستے اختیار کیے جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کو وہ رستے دکھانے والے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو ان کو سٹاپ کر دیتی ہیں ان کو بلوگ کر دیتی ان سے دوبارہ کونٹیکنک کرتے ہیں اور وہ رابطہ کرنے والے بڑے رسپیکٹ سے اور عزت سے رابطہ کرتے ہیں اور ایک ذہن بنانا ہوتا ایک مائنڈ بنانا ہوتا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جرمنی میں کچھ عرصے سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے اور باقی یورپ کے ملکوں میں بھی ایسے ہوگا پاکستان غریب ملک ہے یا انڈیا غریب ملک ہے یا بہت سارے ایسے غریب ملک ہیں جہاں پہ یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مجبوری میں کوئی عورت ہم تصور کرتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہی میں جب انسان زندگی موت کا فیصلہ جب کوئی ذریعہ نہ رہے تو وہ شاید جرس کا اختیار کرتی ہے لیکن ان ملکوں میں کوئی مجبوری نہیں ہے یہاں کی گورنمنٹ اگر آپ کے وقت کام نہیں ہے تو روٹی کپڑا مکان کی سہولت دیتی ہے صرف ایک عیاشی ہے اور کوئی اور جواز نہیں ہے جواز بنائے جاتا سکتے ہیں لیکن ہوتے نہیں اس لیے ان ملکوں میں تو تو انسان ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی اس حد تک چلا جائے لیکن یہ ہے کہ اس دور میں شیطان نے یہ رخ تیار کیا ہے اور بہت سارے گھروں میں لوگوں کو مردوں کو یا فیملیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیگراؤنڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں سے کہ پہلے تو ان خواتین لڑکیوں سے کہ ان رستوں پہ جانے کی بجائے اپنی زندگی کو وقتی ایاشی ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہے نقصان بہت بڑا ہے اپنے آپ کو روکیں اور اپنے اردگرد کے محول پر نظر رکھیں کیونکہ اگر یہ قدم ایک قدم آگے جاتا ہے تو پھر وہ قدم آگے سے آگے ہی کو جاتا ہے اور باز قات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی اگر واپسی بھی ہو جائے تو وہ واپسی بھی انسان کے لیے ایک عذیت ناک وحشت بن کر اگرتی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو آویر کر دوں کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے چھت کے نیچے آپ کے ساتھ بیٹھے انسان کی سوچ آپ کے ہاتھ میں مجود موبائل ہے وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا یہ دور ایسا ہے کہ خموشی میں بہت شور ہے اور اس شور کو سمجھ نیچے ضرورت ہے تو میں باپ سے اجازت چاہوں گا میں صرف اتنا ایک آئیڈیا اشارہ میں بگار پیدا ہوگا تو شیطان کا آسان حربہ خواتین ہوگا اور اس حربے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے گا آپ کو کبھی کسی رنگ میں اس کا حسن دکھا کے بگار گا یا اس کے ذریعے سے آپ کی سوچ کو بدلے گا برحل یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور کچھ حرصہ ہو گیا اس کچھ چلے گئے تو اس لئے ابھی سے اگر احتیاط نہ کی تو یہ سلسلہ بہت ہی زیادہ بگار سامنے لے کر آئے گا اور اتنا زیادہ بگار کہ اس کو خود سلجانا مشکل ہو جائے گا پھر ایک جو قومی تشخص ہے یا سٹرکچر ہے وہ بکھر کے رہ جائے گا اور اچھی بلی فیملیاں ٹوٹ کے رہ جائیں گی اور بہت سارے رشتے نہ تھے ان کی نکامی کی بنیاد یہی ازاد اجاشی ہے آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اچھا ویورز آج کے لئے بس اتنا ہی آئندہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے خوش رہیے خوش رکھئے خدا حافظ